آپ سب کے اندر ویرازمان اس پرمپتہ جو ہر سمیں اپنی اور اس آتما کو کھیجتا رہتا ہے جگانے کے لئے بلاتا رہتا ہے اور یہ آتما اس کی اور ہر سمیں چلتی رہتی ہے آپ جب بھگتی شروع کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھگتی کریں آپ لوگ جب سوچتے ہیں ویچار اٹھتا ہے بھگتی کا کہ ہمیں بھگتی کرنی چاہیے ہمیں راستے پر چلنا چاہیے تو آس پاس دیکھتے ہیں نظر دوڑاتے ہیں چیاروں طرف کہ کیسے ہو سکتی ہے بھگتی ہم کسی دیوتا کی تلاس کرتے ہیں جو ہمارے پوروز کرتے آئے ہیں کہ آس پاس کوئی پتروں کی بھگتی شروع کرتا ہے کوئی دیوی دیوتاؤں کی بھگتی شروع کرتا ہے جیسا کوئی آس پاس ہوتا ہے ہم اسی ریتی رواز کے انسار بھگتی شروع کر دیتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ بھگتی کا راستہ کیا ہے بھگتی کیسے کی جاتی ہے کس کی بھگتی کرنی چاہیے کیا یہ بھگتی کرنے کے یوگے بھی ہیں یا نہیں ہیں کیسے بھگتی ہو کیسے وہاں تک پہنچا جائے ہمیں کس کی کھوز کرنی ہے کیسے ہمیں پہنچنا ہے کونسا ایسا مارگ ہے ہم نہیں جانتے بس ہمارے ساتھ والے لوگ کہیں جا رہے ہیں ہم بھی ان کے پیچھے چل دیتے ہیں کوئی دیوی کی پوجا کرنے جا رہا ہے چلو ہم بھی درشن کر کے آتے ہیں کوئی دیوتاؤں کی پوجا کر رہا ہے چلو ہم بھی چلتے ہیں کوئی مورتیوں کی پوجا کر رہا ہے چلو ہم بھی چلتے ہیں کوئی کسی تانتریقوں کے پاس جا رہا ہے چلو ہم بھی چلتے ہیں کوئی دیوتاؤں کی پوجا کر رہا ہے ہم اسی کو اسریشت مان کر کے اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھگتی کی شروعات ہے جہاں کوشش کرتے ہیں لوگ کی ورت کرنا پواس کرنا کچھ پوجا پاٹ کرنا دیپک جلانا کچھ باہر کی کریا کلاب کرنا جل میں کچھ باہا دینا جیووں کو ہم تو ایسے ہو گئے ہیں کہ مچھلیوں کو اگر آٹا ڈال لائے تو وہ بھی بھگتی سمجھتے ہیں ہم لوگ چیٹیوں کو اگر تھوڑا دانا ڈال دیا اس کو بھگتی سمجھنے لگتے ہیں ہم نے گو کو اگر کچھ چارہ کھلا دیا اس کو بھگتی سمجھنے لگتے ہیں کچھ اور دان پنے کر دیا اس کو بھگتی سمجھنے لگتے ہیں کچھ اناتھوں کے لیے کچھ کر دیا اس کو بھگتی سمجھنے لگتے ہیں لیکن بھگتی کا عرط ہی نہیں سمجھ پائے ہمیں یہ ہی نہیں پتہ بھگتی ہوتی کیا ہے کیسے کی جاتی ہے کچھ مندیروں میں سوہ شام چلے گئے آرتی کر لی سمجھتے ہیں ہو گئی بھگتی ہمارے تو بابا جی آج بڑے خوش ہوئے بہت اچھا آرتی ہوئی بڑے جور جور سے چلہ رہے تھے آج تو بہت آدمی تھے وہاں تو بہت بھیڑ تھی میلا بڑا بھاری تھا ارے بڑی بابا جی کی کرپا ہے یہ بھگتی نہیں ہے اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں آپ اس پرکار کا کر کے سوچ کر کے اور تیار ہو کر کے ان باتوں کو کر کے اگر آپ نے یہ مان لیا کہ ہم بھگت ہیں تو آپ بھول جاؤ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ نہ یہ راستہ ہے نہ کسی وید میں یہ راستہ دکھایا ہے نہ گیتا جی کے اندر دکھایا ہے نہ ہمارے صدگرنتوں نے یہ راستہ دکھایا ہے نہ ہمارے ریشی مونیوں کا یہ راستہ ہے نہ جنہوں نے کھوج کی ان کا راستہ ہے نہ سنتوں کا یہ مارگ ہے نہ اس سے کہیں جایا جا سکتا ہے نہ پہنچا جا سکتا ہے اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہر کہیں شیز جھگاتے رہے کہاں بھگتی ہوئی اگر ہم ان چھوٹے چھوٹے کاریوں کے لیے ان کو پوجہ پات کرتے رہے آپ سوچو آپ آپ رشوت دیتے ہو دیوی دیوتاؤں کے کہ آپ ہمارا یہ کام کر دو ہم یہ کام کر دیں گے اس پرکار سے سودے باجی ہوتی ہے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ کیسا ویچار ہے یہ کیسی بھگتی ہے یہ کیسا میں بھار ہے یہ کیا ہم نے مان لیا کہ پرماتما کوئی دکندار ہے کیا ہم نے مان لیا کہ وہ تو دینے والا نہیں ہے ہم دیں گے تب وہ کچھ دے گا یہ بڑے آسچریے کی بات ہے ہم نے اپنی سوچ کو اتنا سمت کر لیا کی سوچ ہی نہیں پا رہے ایک قدم بھی نہیں اٹھ پا رہا باتیں اتنی بڑی کرتے ہیں اور اندر میں جب جھانک کر کے دیکھو کچھ نہیں ملتا پلکل کچھ بھی نہیں کھالی ملے گا آپ اپنے تراجو میں رکھ کر کے خود سویں کو دیکھئے آپ نے کتنی بھگتی کی ہے کتنا پریاس کیا ہے کیا یہی بھگتی ہے یہ بھگتی نہیں ہے کیا کسی پوستک کا پاٹ کر لینا ماتر بھگتی ہے نہیں بھگتی ہے کیا کسی پوستک کو سن لینا ماتر بھگتی ہے یہ بھگتی نہیں ہے کیا اس کو سمجھ لینا ماتر بھگتی ہے یہ بھگتی نہیں ہے بھگتی کا تو مارگ ہی دوسرا ہوتا ہے وہاں شیس کے بینا کوئی سودا نہیں ہوتا سر کے بینا کوئی چڑھاوا نہیں چڑھتا وہاں وہ راستہ ہی الگ ہے لیکن وہ شروع کیسے ہو کیا ورنداؤں جانے سے شروع ہوگا کیا گوردن کی پھیری لگانے سے شروع ہوگا یا کانسیجی جانے سے شروع ہوگا یا مسجدوں میں جانے سے شروع ہوگا یا گردواروں میں جانے سے شروع ہوگا اگر یہ شروعات ہیں تو کلان نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا آپ نے سنا ہے کوئی ان جگہ جانے سے کسی کا جیون مقت ہو گیا ہے وہ نہیں سکتا کیونکہ وہاں ایک بھیڑ دکھائی دے گی ایک میلا دکھائی دے گا دھیان کرنے والوں کا نہیں مانگنے والوں کا کوئی کچھ مانگ رہا ہے کوئی دکھوں کا نیوارڈ مانگتا ہے کوئی سکھوں کے لیے دھنیواد کرتا ہے یہ بھگتی نہیں ہے بھگتی کا تو مارگ ہی الگ ہے بھگتی کا تو راستہ ہی الگ ہے لیکن جب ہم کھوجیں گے نہیں تو انہی چیزوں کو بھگتی مان کر کے بیٹھ جائیں گے ارے آپ تو بڑی کرپا ہوئی ان کی اگر پانچ ہزار روپے آگئے تو ہم دے دیتے ہیں کہ پانچ سو روپے ڈال دو بڑا خوش ہو جائے گا پرماتما پرماتما کی خوشی کے لیے نہیں تاکہ پانچ سو ہم ڈال دیں کل کو پچاس ہزار ملے پھر تھوڑا سا اور آئے گا تھوڑا سا اور ڈال دیں گے کہ تھوڑا سا اور ڈال دو اور پرماتما خوش ہوگا خوش بھگتی کے لیے نہیں دھیان کے لیے نہیں وہ جو ہمارے کام نئے آنے والی چیزیں ہیں ان کے لیے ہم اتنا پریریت ہو گئے ہیں کہ وہاں ہم دس ہزار دیں گے تو وہاں دس لاکھ آ جائیں گے اور میں نے سنا ہے کہ وہاں تیروپتی کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ایک ویچار چل رہا اب ہم بہت لوگ بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہم نے تو ہے نا تو ہمارا کام نہیں چل رہا تھا ہم نے تیروپتی جی کو اپنا حسدار بنا لیا ہمارا کام بڑا تیزی سے شروع ہو گیا میں نے کہا کیا کیا دھن کا حسدار بنایا یا جیون کا بھی حسدار بنایا انہوں نے کہا جیون کا کیسے حسدار بنیں گے ان کا تو دھن میں سازہ ہے بس میں نے کہا کیا بھجن کا بھی حسدار بنایا سمرن کا بھی بنایا یا ان کی اور کوئی قدم بھی بڑھایا انہوں نے کہا یہی قدم بڑھا تو دیا تو ان کو ہم قدم بڑھا ہوا مانتے ہیں یہ قدم بڑھے ہوئے نہیں ہیں یہ قدم رکے ہوئے ہیں آپ ان قدموں سے وہاں نہیں پہنچ سکتے اس شوت سے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جو آپ کے اندر یہ وچار کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی نہیں پہنچ سکتے کیونکہ بھگتی کا جو راستہ ہے کچھ لوگ گیان 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 کے اوپر چرچہ کرتے رہتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں اور گیان کو اتنا شریشت مانتے ہیں کہ بھگتی کو نکریشت ثابت کر دیتے ہیں کبھی گیان کو اونچا ثابت ہو جاتا ہے بھگتی کو بھول جاتے ہیں لیکن کیا بینا بھگتی کے گیان کچھ کام کا ہوگا نہیں ہو سکتا وہ کیول ترک ہوگا کیول ایک وچار ماتر ہوگا کیول بدھی کے اندر جو وچار پیدا ہوا وہ ہوگا کیول بدھی کی اپج ہوگی وہ کام نہیں آئے گا کیونکہ کیول باتوں سے اگر پرماتمہ پرابت ہوتا تو ہر کوئی اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے سدھوں سے نیچے کوئی بات ہی نہیں کرتا پرماتمہ سے نیچے کوئی بات ہی نہیں کرتا بھرم گیان سے نیچے کوئی بات ہی نہیں کرتا تلسی داس نے بڑی اچھی بات کہی ہے کیونکہ ان چیزوں کے اندر برمگیان بنو ناری نر کرہی ندوسری بات کوڑی لاغی لو بوس کرہی وپرگرگات کی برمگیان کے نیچے کوئی بات نہیں کرے گا کلیو کے اندر سب ایسے بات کریں گے جیسے ان کو بھی برمگیان ہو گیا ہے یہ سب جانتے ہیں لیکن جاننے والا کوئی نہیں ہے اسے نیچے کی کوئی بات ہی نہیں کرے گا نہ دھیان کی کہیں گے نہ نام کی کہیں گے نہ راستے کی کہیں گے بس جب بھی جکر ہوگا برمگیان کا ہی جکر ہوگا لیکن کوڑیوں کے بھاؤ بھی پر برامنوں کی برامن یعنی جن کو برمگیان ہو گیا ہے ان کی اور جو گروہ ہیں ان کی ان کے اوپر بھی گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں یہ کھیل چل رہا ہے آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں بھگتی کیا ہے کیسے پانچے موسیقی موسیقی موسیقی